پاکستان کے اندر اس وقت جو ایک سیاسی منظر کشی کی میں بات کروں یا ایک جو سیاسی پکچر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اداروں کی لڑائی جاری ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ صوبوں کی آپس میں ٹھن چکی ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ صوبے اور مرکز کی بھی ٹھن چکی ہے اس پوری جو سیاسی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کا انجام کیا ہوگا اس کا انجام کس شکل میں نکلنا ہے اور کس کو بھگتنا ہے اس کے اوپر آج بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے مگر اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کی جو سب سے عام شخصیت ہیں جنہیں جگہ جگہ ڈھونڈا جا رہا ہے مگر انہیں کوئی نہیں ڈھونڈ پا رہا صرف وہ مقابل کے ساتھ ہیں اس وقت وزیر داخلہ رانا سناللہ صاحب بھی مارست موجود ہیں سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مقابل کے لیے نکالا اوور ٹو یو آمیر صاحب جی اسلام علیکم رانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی والاکم اسلام عامر صاحب بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے لاؤڈ اینڈ کلیر سر وہ آج آپ بہت سوٹ آفٹر آدمی ہیں سہسدان ہیں پاکستان میں کہ آپ میڈیا کوئی مطلوب نہیں ہیں اور بڑا شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا آج پوری پنجاب پلس کو بھی مطلوب ہے اور یہ تو چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ انہوں نے جلغار اسلام آباد پہ بھی کر دی ہے تو ہمیں تو یہ پہلے بتایا گیا تھا کہ جناب عمران خان چھپ کے کے پی میں بیٹھ گیا ہے اور بنی گالا واپس نہیں آئے گا یہ کوئی کام اٹھا ہو گیا ہے نہیں مطین صاحب یہ صرف ڈراما کر رہے ہیں یہ چار سال پرانا کیس ہے جو انہوں نے اکتوبر 2019 میں درج کیا تھا جب میں اس وقت جیل میں تھا وہ انہوں نے جو میرے خلاف وہ ہیرون کا ایک انتہائی گھڑیا نجائز مقدمہ پلانٹ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ مقدمہ درج کیا تھا اور اس میں میرے ذمہ یہ بات تھی کہ میں نے وہ وہاں پہ جو ساوسنگ سوسائٹی میں پلات لیے ہیں اس کی ریجسٹری شاید میں نے کم رکم کی کروائی ہے تو فیس کوئی کم ادا کی ہے تو اگر فیس کم ادا کی ہے اول تو وہ انٹی کرپشن کا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن اگر کم ادا کی بھی ہے تو وہ فیس جو ہے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری جو ہے وہ ہوسنگ سوسائٹی پہ ہوتی ہے وہ خریدار پہ نہیں ہوتی لیکن برحال وہ چار سال جو ہے وہ اس میں باقی لوگوں کو انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہوگی انویری کی ہوگی جو بھی کیا ہوگا مجھے تو اب نہیں پتا اب چار سال بعد ان کو کوئی چیز یعنی اس پہ مجھے تو ان کے اوپر یہ رحم آتا ہے کہ یار ان کو یہ کہاں کہاں انہوں نے کیا کیا تلاش نہیں کیا ہوگا اور پہلے بھی انہیں کچھ نہیں ملا تھا تو پھر ان کو ہیرون اپنے پاس سے ڈالنی پڑی تو اب بھی ان کو کچھ نہیں ملا تو یہ چار سال پرانا کیس جو ہے اس میں جو ہے یہ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے ریکارڈ ٹیمپر کر کے اور بعض چیزوں کو غلط طور پر بیان کر کے کوٹ کو مس لیڈ کر کے انہوں نے جو ہے وہ ورنٹ حاصل کیا ہے جو وہ سارا ریکارڈ ہم نے اکٹھا کر لیا ہے اور جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں اور فیسران ان کے خلاف ہم یہ بہم جو انہوں نے جو کی ہے فیرڈیشن کے خلاف اس کے مطابق جو ہے وہ قانون کے مطابق ان کو ہم پٹ ٹو ٹاسک کر رہے ہیں ان کے خلاف کار بھئی کر رہے ہیں لیکن یہ مجھے دوننے والا تو ڈراما اب یہاں سے دیکھیں کہ میں سیچڈے کو چلا جاتا ہوں فیصل آباد میں اب سیچڈے بھی فیصل آباد رہا ہوں سندے بھی فیصل آباد رہا ہوں میں وہاں پہ اپنا جو مرکزی دفتر ہے وہاں پہ بیٹا ہوں میرا خیال ہے کم کم کل میں کوئی چھ سات سو لوگوں سے وہاں پہ ملا ہوں اور اس کے بعد آج جو ہے وہ پھر میں واپس آئے ہیں اسلام آباد تو میرے برنٹ کے اوپر اڈریس بھی جو ہے وہ فیصل آباد کہت تو یہ مجھے ادھر اسلام آباد میں کیوں ٹون رہے ہیں میں ادھر فیصل آباد میں اپنے گھر پہ موجود تھا دو دن سیچڈے کو بھی سندے کو بھی تو وہاں پہ آ جاتے میرے پاس یہ تو یہ صرف ایک یعنی ڈراما کریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ سارا کیا ہے اور شاید کہ اس سے ہمیں کوئی ریلیف ملے گا نہیں امرانی فتنے کو ریلیف نہیں ملے گا جو سٹیٹیجی اس کے متعلق میں نے بنائی ہے انشاءاللہ اسے پوری طاقت سے ایمپلیمنٹ کریں گے بلکہ انہوں نے اگر اس قسم کی کوئی حرکت کر لی نا کر لی تو ہمارے لیے اس حکمت عملی کو ایمپلیمنٹ کرنا اور آسان ہو جائے گا یہ کونسی بات ہے یہ کریں یہ حرکت مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہمیں پھر اور بہت کچھ کرنے کے لیے ہمیں ایک لوکس ٹینڈائی مل جائے گی یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی کانونی لڑائی ہو رہی ہے یا سیاسی یہ تو بہت زیادہ ذاتی سا بن گیا ہے آپ ان پہ مقدمات یہاں پہ کر رہے ہیں وہ آپ پہ صوبوں میں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک بڑی سیچویشن جو باہر سے آدمی دیکھ رہا ہے مرکز اور اس طرح اتدائیے میں ہماری اینکر صاحبہ نے فرمایا ہے کہ سوبار مرکز آپ اس میں لڑ رہے ہیں پھر یہاں سے آپ ایف آئی اے کو ان کے پیچھے لگاتے ہیں انہوں نے پنجاب پولس کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ آپ کے پیچھے لگا دیا ہے آپ کے پاس تو ایف آئی اے کی فورس ہے وہ آپ کے کافی سارے دوست ہیں ساتھی ہیں نون لیک کے پیپلز پارٹی کے وہ بیچارے اپنے حلقوں میں جاتے ہوئے دار رہے ہیں وہ کہلیں گے جناب اب جوابی کاروائی شروع ہو گئی ہے نہیں نہیں کوئی اس میں جو ہے وہ پیچھے لگانے والی بات نہیں میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جی اگر پیچھے لگے ہوئے تھے تو میں تو در فرس آباد میں بیٹھا تھا وہاں بھی ان کی حکومت بھی ہے وہاں بھی کوئی میں ایف آئی اے ساتھ تھے تو نہیں لے کے گیا تھا معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈراما بازی کر رہے ہیں ان کے ڈراموں میں ہم انشاءاللہ نہیں آئیں گے اور جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کوئی ذاتی مطین صاحب ذاتی یہ تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا انسان ہے یہ سیاستدان تو ہے ہی نہیں یہ تو ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس نے جس طرح سے ایک گندی مچھلی جو ہے نا پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے اس ایک گندے سیاستدان نے اس ملک کی پوری سیاست کو جو ہے وہ گندہ کر دی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اوپر میں جو ہے وہ یا دوسرا آپ کا مخالب جو ہے آپ کے اوپر ہیرون یعنی کیپیٹل پنیشمنٹ کا کیس جھوٹا خود سے جو ہے وہ بنا دے تو آپ اس کے بعد یہ ڈھوڑتے رہیں گے کہ ذاتی یہ بندہ جو ہے اس نے تو اس قسم کا گھٹیا رویہ اپنایا ہے اور یہ اس حد تک جو ہے یہ چلا گیا ہے کہ اس کے بعد تو جب تک یہ آدمی سیاست میں ہے سیاست میں کوئی جو ہے نہ بینس آ سکتا ہے نہ کوئی جو ہے وہ سیاست میں رواداری ہو سکتی ہے نہ کسی کی جو ہے وہ عزت ہو سکتی ہے یہ انسان جو ہے اس نے تو سیاست میں رواداری کو موریلٹی کو اور رکھ رکھاؤ کو اس نے تو ختم کر دیا ہے ہر چیز کو تو جب آپ اس کے نشانے پہ ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کو چاروں کنار جواب دینا پڑے گا ہم سمجھنے کی کوئیش کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ ہر ڈسٹرک سے ہر تحصیل سے وہ حلف لے رہے ہیں کہ جناب چار ہزار بندہ یہاں سے آئے گا چھزار بندہ آئے گا اور پیشی دفعہ آپ نے کیونکہ پنجاب آپ کے ہاتھ میں تھا تو ان کو پنجاب میں ہی روک لیا تھا وہ اس طرح ہی ہے کہ اس طرح وہ پانی پت میں ہو جاتا تھا فیصلہ ابھی تو دلی دربار کے عدد کے محاصرہ کر لیا ہے اس طرح تو نہیں آنا دیا تھا آپ نے پنجاب میں 25 مہینے کتنوں کو روکا تھا نہیں کتنوں کو روکا تھا یعنی معاملہ یہ ہے میرے خال تو کافی ہزاروں کو ہی روکا تھا ہر شہر کے باہر ناکے تھے نہ نہ کہاں کہاں تھے ہزاروں کہاں تھے کہاں تھے ہزاروں وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب گرفتاریاں ہو رہی تھی لاکی جارج ہو رہا تھا ہر ڈسٹرک میں ہو رہا تھا نہیں کہاں ہو رہی تھی گرفتاریاں نہیں کہاں ہو رہی تھی کہاں ہو رہی تھی گرفتاریاں بتائیں مجھے لاہور سے کتنی گرفتاریاں ہوئی تھی برحال حکومت ساتھ ہونے کا ایک فائدہ تو ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس کی ایک دہشت ہوتی ہے سن لے نا بات یہ ہے کہ لاہور سے ٹوٹل کوئی جو ہے وہ کوئی ساتھ ستر کے قریب لوگ پکڑے گئے اس کے بعد اگرے دن لاہور میں جس جگہ پہ ساری ریٹرشپ دی ان کی وہاں پہ پولیس نے جو ان کو روکا آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ کتنی تعداد تھی اگر دو ڈائی سو سے بندے زیادہ ہونا تو آپ مجھے جو سزا دیں میں لینے کو تیار ہوں مجھے ایک صاحب نے کہا کہ ہم نے بڑا اچھا ہینڈل کیا تو میں نے کہا کہ دو ڈائی سو بندوں کو بھی اچھا ہینڈل نہیں کرنا تھا اور کیا کرنا تھا یہی نکلے تھے نا لاہور سے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو ہفتے پہلے دو ہفتے پہلے انہوں نے اس نے کہا خود اس نے اپنا عمران فطرے نے اس نے کہا کہ جی سیچر ڈے کو سیچر ڈے اس سے کو میرا خیالہ تین چار دن آگے تھا یہ بد یا منگل کو بات کر رہا تھا کہ جی سیچر ڈے کو آپ نے ہر جگہ پہ نکلنا ہے آپ نے پورے ملک میں احتیاج کرنا ہے ڈسٹرک لیبل پہ اور اس دن میں آپ کی تعداد کو دیکھ کے تو پھر میں جو ہے وہ لانگ بارچ کی ڈیٹس ہوں گا اب حکومت کی پی کے میں انہی کی ہے نا پنجاب میں انہی کی ہے اس دن کا فگر نکار رہے ہیں کہ کس شہر میں کتنے لوگ نکلے تھے لاہور میں کتنے نکلے تھے فیصل آباد میں کتنے نکلے تھے باقی جگہوں پہ کتنے نکلے تھے کسی جگہ پہ اسی کی ہی جگہ پہ ڈیٹس ہو کسی جگہ پہ جتا رہا بل یہ برانہ سے ہی آنا ہے اور کسی نہیں آنا ہے آپ کا بلکل اپنا آپ کا یہ خیال بلکل یہ ہوگا مگر پی ٹی اے کی نہیں نہیں ہوگا نہیں میں آپ کو نہیں سن لے نا میں سن لے میں نے آپ کو متین صاحب میری ہر سن لے نا میرا سوال تو سن لے یہ سیچڈے کی جو بات کی آپ پتہ کر لے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ نہیں جناب وہاں پہ لاہور میں تو دس ازارمدہ کٹھا تھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ چار سو آدمی تھا تو آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ پتہ کر لیں آپ با خبر صحافی ہیں آپ با ہر چیز کہہ رہے ہیں یہ آپ کا خیال ہے مگر میرا میرا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور اس کا ابھی فیصلہ ہو جائے گا مگر میرا ذاتی خیال ہے کہ کیونکہ جب آپ کے پاس صوبے کے اندر گورنمنٹ ہے اور لاسٹریم آپ نے اٹک کے پول پہ ہی روک لیے تھی کے پی کا تو اس دنوں میں وہ بہت تیاری کر کے بھی آ رہے ہیں پلان کر کے بھی آ رہے ہیں کتنے لوگوں کو روک آتا تھے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ میری یہ سننے نا سوال سننے فیض آباد کا ایک دھرنا جب آتا ہے نا یہاں پہ وہ جو مولوی حضرات جب آتے تھے تو یہ اسلام آباد بلکل جکڑا جاتا تھا ابھی تو وہ چاروں طرف سے جب یہ بند ہو جائے گا باہر کا آدمی یہاں نہیں آسکتا یہاں کا وہاں نہیں جائے گا تو ایک کریسی سیچوئیشن تو کریئٹ ہو جاتی ہے نا مطیر صاحب آپ چائے کی پیالی میں اب طفان آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ میں پھر کیا کر سکتا ہوں میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ چائے کی پیالی میں طفان نہیں آسکتا آپ مجھے بتائیں کہ کی پی کے میں ان کی گورنمنٹ تھی چیف منسٹر ان کے ساتھ تھا ساری حکومت ان کے ساتھ تھی چلے مجھے بتائیں کہ کی پی کیسے جب یہ اٹک کے پول پہ آئے ہیں یا اپنا سوابی سے چلے ہیں کتنے لوگ تھے سات آٹھ ہزار سے اگر زیادہ بندے آپ ثابت کر دیں تو میں پھر آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ جو سزا مجھے کہیں میں لینے کو تیار تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس نے گمراہ کیا ہے جن لوگوں کو ان کی تداد بڑی کم ہے باقی جو ہے یہ سارا محلہ گولہ ہے وہ شوشل میڈیا کا یہ جی کتنے ملین ہو گیا وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ ٹرینڈ میں تو دس لاکھ ہو گیا جی یہ پندرہ لاکھ ہو گیا جی وہ پتہ نہیں اس میں کیا ٹکنیک وہ استعمال کرتے ہیں وہ سنا ہے کہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ پندرہ پندرہ لاکھ دو دو ملین جو ہے وہ شو کر دیتا ہے اسی طرح سے جنرل مشرف جو ہے وہ مارے گئے تھے جب وہ واپس آئے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے ڈیڑھ ملین لوگ جو ہے وہ تو میرا انتظار کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ائرپورٹ پہ تو ہم آپ کو لینے آئیں گے اس کے بعد ڈیڑھ سو بندہ تھا ائرپورٹ کے اوپر چلے میں اس سے آگے جاتا ہوں کہ یہ اوورال جو گورننس کا مسئلہ ایک بہت سخت سنگین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کی اس لڑائی میں ایک عجیب ایک کرائشس تھا تو بن گیا جسنا پنجاب میں چیف سیکٹری صاحب نہیں ہے اس وقت جو وہ چھٹی پہ گئے تھے وہ واپس ہی نہیں آئے نیا لگ نہیں رہا اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح ہی بروکرسی ہر جگہ پرشان ہے پھر اداروں کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے پہلے ان کے درمیان بھی چل رہی ہے اور ان کے اندر بھی چل رہی ہے پارلیمنٹ جو ہے وہاں پہ نقشہ یہ ہے کہ وہاں ظاہر ہے ایک میجر پارٹی وہاں سے اس لیے دیکھے باہر نکل گئی ہے اور سمجھ نہیں آرہی کہ انہوں نے واپس جانا ہے آنا ہے نہیں آنا تو ایک اوورال جب لارجر پکچر میں دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا ایک کرائشس تو نظر آتا ہے یہ اب دیکھیں نا اب جب آپ کرائشس کو ہر طرف سے گھیر گھیر کے لائیں گے تو پھر کرائشس آئی جائے گا نا اگر آئے گا نہیں تو کم از کم پھر آپ کی حد تک تو کرائشس ہی کرائشس ہوگا نا اب آپ نے کتنی چیزوں کا آداروں میں لڑائی ہے مجھے نہیں پتا کس ادارے میں کس ادارے کے خلاف اتحار اٹھائے ہوئے ہیں ہمیں تو کونی نظر آ رہا اگر کوئی وہاں پہ اختلافی رائے ہے تو اختلافی رائے ہونا اچھی بات ہے تو وہاں پہ ہمیں تو نہیں پتا کہ کب ان کا کوئی جڈو کراتے ہوا ہے کوئی ان کی کہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے تو اسی طرح سے پارلیمنٹ میں بھی آج کا اجلاس جو میں نے انفرمیشن لی ہے تو وہاں پہ تو کوئی کوئی لڑائی والا ماحول نہیں تھا تو اب آپ جو ہے وہ اس لڑائی میں آپ اس جو ہے وہ چیز کو فراموش کر رہے ہیں جو ون تھرڈ آف دا کنٹری جو ہے وہ آج جو ہے وہ پانی کے نیچے ہے اور کوئی تقریباً ساڑھے تین کروڑ پاکستانی جو ہے وہ اس وقت اپنے گھروں سے باہر ہیں اور یہ جو ہے یہ دیکھو یہ کیا کام کر رہا ہے اس نے جو ہے وہ ہمیں بھی انگیج ہوئے آپ کو بھی اسی کام پر لگایا ہوا ہے آپ بھی سوائے کرائیسز کے سوائے اس بات کے اور کسی موضوع کو نہیں دے رہے تو یہ اس فتنے کا جو ہے جو واقعی آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے صحیح بات کہتی میں یہ میں کہنے والا تھا کہ اس وقت جو ہے جی جی میں سروت نے بھی ایک سوال کرنا ہے میں تھوڑا سا پلکل یہ میں کہنے والا تھا کہ اس وقت مہنگائی کے مسائل ہیں لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں سب سے بڑا یہ جو آپ نے ذکر کیا سیلاب کا مسئلہ ہے مگر میں تھوڑا سا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج یہ جو آڈیو لیکس کا ایک سلسلہ جاری ہے تو آج یہ ہماری طلاح تھی کہ اس بات کی بھی تفتیش کی جاری ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو ایم ڈی ایم کہتے ہیں موبائل ڈیوائیس مینجمنٹ یہ سافٹ ویر ہے اور ہماری طلاح یہ تھی کہ اس بات کی تفتیش کی جاری ہے کہ شاید یہ جو ہے نا وہاں پہ جو ٹیبلٹس تھی اس کے اندر جو ہے یہ ڈالی گئی ہے اور تھوڑا سا تفتیش میں کیونکہ آئی ٹی کی منسٹری جو ہے وہ پہلے بھی ایم ٹو ایم کے پاس تھی امین الاکسا بھی تھے ابھی بھی ان کے پاس ہے تو ان پہ بھی شک کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ وہ کیونکہ وہ جو سافٹ ویر ہے اس کمپنی میں جس نے لگایا میں اس کی اگزیکٹیوز جو ہے نا زیادہ تر وہ انڈینز ہیں بہت آشا تو یہ ایک بیرونی سادش کے ایلیمنٹ بھی اس کے اندر آ گیا ہے اور عمران خان صاحب بھی وہ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ تفتیش کرانی اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی تفتیش کروائی جائے نہیں نہیں کوئی اس میں انڈیا اڈیا نہیں ہے کوئی اس میں ہوسٹائل ایجنسی نہیں ہے کوئی اس میں ملک کی جو ہے وہ ایجنسی نہیں ہے یہ انڈویجنز کا معاملہ ہے اور اس میں لوگ پیسے کمانے کے لیے اور ویسے بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس قسم کی حرکتیں کرنے کا تو یہ اس قسم کا معاملہ ہے یہ انڈویجنز کے اوپر آ کے بعد جو ہے وہ منتمج ہو رہی ہے لیکن کیونکہ ابھی بادیوں نظر میں جو ہے وہ انکوئری ہے وہ اس نے ویریفائی ہونا ہے اس کے بعد ری ویریفائی ہونا ہے اور پھر جا کے جو ہے یہ چیز اس قابل اگر سمجھی گئی وہ پرائیم نیسٹر کا پریرورگٹیو ہوگا کہ وہ اس میں کس حصے کو اس انکوئری کے شیئر کرنا چاہتے ہیں اوپن کرنا چاہتے ہیں کس کو جو نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس قسم کی چیزیں جو ہے ان کو بعض اوقات سی گئے راز میں رکھنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان طریقوں کو جو ہے وہ کرب کر کے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس بات کو کھولا نہ جائے تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اب جو ہم نے پروٹوکولز لیے ہیں یا جو سکوٹی ہم نے بیف اپ کی ہے اس میں کن کن روپ ہولز کو ہم نے جو ہے وہ بند کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے جو ہے جو ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بتاہ ہوگی تو یہ پھر جب انکوائری مکمل ہوگی لیکن اس کی ایک سمت کا تیین ہو چکا ہے اس میں کوئی ایسی ایجنسیوں والی یا کوئی انڈیا والی کوئی بات نہیں ہے سہی ہے مجھے اگر آمیر صاحب اجازے دے تو میں رانا سنولا صاحب سے ایک دوہم سوالات کرنا چاہ رہی ہوں رانا سنولا صاحب ابھی آپ نے یہ آڈیو کے حوالے سے بھی بات کی on a lighter note hackers ہیں جو آڈیو ریلیز کر رہے ہیں ابھی تک یہ ہے کہ جی وہ leak کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے ایک نیجی ٹی وی کے پرگیام میں یہ بیٹھ کے بات کی تھی کہ آپ نے تو ویڈیوز بھی دیکھیں ہیں ذرا بتانا پسند کریں گے کہ آپ کا source کیا ہے کہاں سے آپ نے یہ ویڈیوز دیکھیں ہیں کیا یہ ریلیز ہوں گی نہیں ہوں گی نہیں نہیں وہ ویڈیو جی تھی نہیں وہ اور ہے اس میں تو وہ ویڈیو جو ہے نا وہ تو بہت زیادہ یعنی غیر اخلاقی معاملہ ہے اس میں تو وہ جن کے پاس تھی انہوں نے میرا خلاباد میں اس کو پہلے تو شاید ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ کریں گے اپنا open کریں گے تو پھر اس کو بھی پتا تھا کیونکہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا حرکت کی ہوئی ہے اور کیا میں نے گند بچایا ہوا اس نے بھی کہا تھا کہ جی اب میری character assassination ہوگی میری ویڈیوز لیکھ ہوگی اس طرح سے دکھایا جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا تو لوگوں کی اپنے لوگ جن کو اس نے جو ہے وہ ہیپنٹائز کیا گمرا کیا ان کی ذیر سازی کر رہا تھا کہ اس قسم کی کوئی ویڈیو آئے گی لیکن بعد میں پھر میرا خیال ہے کہ پھر جن کے پاس تھی انہوں نے شاید ارادہ ترک کر دیا انہوں نے پھر اس کو نہیں چلایا اچھا رانہ صاحب میں جمعے والے دن آپ کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ انتظامی طور پر اس معاملے کو دیکھا جائے گا اگر امران خان صاحب اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کرتے ہیں جس دن وہ date announce کر دیں گے اس حوالے سے دو political solutions بھی آپ نے کہا تھا کہ ہمارے دماغ میں اگر اس کو منظور کیا گیا کیا میں سمجھ سکتی ہوں آپ define کریں گے یہ political solutions کیا ہوں گے کیا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف آپ لوگ جائیں گے یا پھر باتچیت کا راستہ ہموار کیا جائے گا نہیں یہ دونوں نہیں ہوں گے باتچیت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ باتچیت کو پر جیکین ہی نہیں رکھتا اس نے تو پونے چار سال قائدے اوان ہوتے ہوئے leader of the opposition سے بات کرنی مناسب نہیں سمجھیں ٹیلی فون پہ کبھی بات نہیں کی یہ تو اپنے مخالفین کے خلاف اتنی گھٹیا گفتگو کرتا ہے اتنا گر جاتا ہے کہ کوئی انسان اتنا گر نہیں سکتا تو اس لیے باتچیت تو اس سے ہو نہیں سکتی رہی بات آپ کے اسمبلیاں ڈیزارف کی جائیں گے بلکل ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے لیکن اس میں جو administrative یا politically ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ ہو تو وہ تو خیر پھر ابھی اس کو honor تو نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے رانہ صاحب یہ آپ کا ایک پنجاب میں بھی جب تھے تو all powerful minister تھے یہاں بھی آپ کا یہی تاثر ہے یہ عرفان قادر صاحب کو آج portfolio دے دیا گیا ہے کہ معاون خصوصی prime minister کے وہ داخلہ کے بھی ہوں گے اور اتصاب کا portfolio بھی ان کے پاس آیا ہے تو یہ شہزاد اکبر جس طرح ایک office create کیا گیا تھا جو کہ وزیر داخلہ سے اوپر ہی ایک قسم کا بن گیا وقت تھا تو یہ آپ کے کوئی اختیارات میں بھی کمی آئے گی نہیں اس میں اختیارات میں کمی یا اپنا برڈنگ والی بات نہیں ہے یہ accountability جو ہے یہ ایک whole time بلکہ whole time سے بھی زیادہ جو ہے ایک بڑا subject ہے اور یہ ایک dedicated team جو ہے وہ تین چار لوگوں کی بنائی گئی ہے اور اس کو head جو ہے وہ عرفان قادر صاحب کریں گے وزیر داخلہ کی میری تمام تر جو ہے وہ دعا بھی اور حمایت بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی اور عبید ہے اور جو ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ بہتر کر سکیں کامیاب ہو سکیں تو کیونکہ یہ ایک بہت اپنا بڑا ایک aspect ہے تو اس لیے پھر وہ جو ہے وہ پرائم نیسٹر صاحب نے جو ہے وہ بنای ہے اور وہ کام کرے گی اس بارے میں چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بس میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ آپ لوگوں نے قانون میں جو ترمیم کی تھی کہ پچاس کروڑ سے جو کم کی ہوں گے وہ نیب نہیں کرے گا تو اس کا انہوں نے توڑ لکھا لیا کہ وہ تفتیش جو ہے انٹی کرپشن پولیس نہیں کہتا پولس کہتا ہوں کیونکہ وہ ایک دہشت کی علامت سبجی جاتی ہے اور ساتھ میں پرائم سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ترمیم کا کیس چونکہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے کہ اگر وہ ترمیم وہاں سے اڑ جاتی ہیں تو پھر ان کی واپسی ذرا مشکل ہو جائے گی نہیں نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کی راہ میں رکاوٹ جو کیس ہے وہ تو اب آپ نے سپریم ہائی کورٹ میں دیکھ لیا ہے وہ تو کیس ہی ختم ہو گیا ہے اس کے اوپر جو چھے کوئسٹن اٹھائے تھے معزز ہائی کورٹ بینچ نے ان میں سے ایک کا تعلق جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے تھا باقی پانچ کا تعلق جو ہے وہ میاں نواز شریف سے تھا تو وہ تو کیس ختم ہو گیا ہے اب میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے میاں صاحب کو چاہیے بھی اور ایسا ہوگا بھی انشاءاللہ کہ وہ اپنی جو ہے وہ پروٹیکٹیب بیل لیں اور واپس آئیں جس طرح سے زاگدار صاحب آگئے ہیں وہ کیس کیس جو کمزور ہوگا ہے سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں وہ اس لیے اس لیے کمزور ہوا ہے کہ بارے ثبوت جو ہے نا پہلے جو ملزم پہ تھا وہ اب نیب پہ آگیا ہے نیب بھی پھر آپ کی فیوریبل ہے دوسرا اور بھی جو ترامیم ہے کہ باہر سے جو ڈاکیمنٹس ہیں اس کو جو ہے اس کی الیجیبیلٹی جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے تو یہ ترامیم کی وجہ سے وہ بھی کمزور نہیں ہوا وہ کیس نہیں نہیں اس ترامیم کا جو ہے وہ اس کیس میں یا اس اپیل کے فیصلے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ جو آرگومنٹس کیے ہیں مریم نواز صاحبہ کے وکیل نے انہوں نے باضح کیا کہ میں امینڈڈ جو ہے وہ پلی لے ہی نہیں رہا اور نہ ہی وہاں پہ ججز نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کوئی ماملہ یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ایسٹس بیونڈ مین ہیں تو آپ نے ان ایسٹس کو ثابت تو کرنا ہے نا کہ یہ رانہ سناولہ کے یا عامر مطین صاحب کے ہیں تو انہوں نے تو وہاں پہ وہ ہی نہیں ثابت کیا وہ ریکارڈ سارا جو ہے وہ سامنے پڑھا انہوں نے کہا کہ ثابت کریں یہ جو ایسٹس ہیں یہ مینہ نواز شیب کے ہیں مینہ نواز شیب میں تعلق ثابت کریں تو جب تعلق ہی نہ ثابت ہو سکے تو پھر ہواہ میں سزا تو نہیں دینی بہت شکریہ سن بہت شکریہ رانہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ برے کے بعد ایک بار پھر سے فرگیام میں ہم آپ کو ویلکم کریں گے آمیر مطین صاحب ابھی جب رانہ صانواللہ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو کاملینٹ اور سوری کے حوال اسے تمہیں بات کروں گی مگر رانہ صاحب تو کہہ رہے تھے سب اچھا ہے کچھ ایسا نہیں ہے کوئی کھچا ہو نہیں ہے اداروں کے درمیان اتحادی سب ایک جگہ پر ہیں کیا پکچر واقعی آپ کو بھی ایسی نظر آ رہی ہے رانہ صاحب کو آپ داد تو دے نا ان کے پاس ہر سوال کا جواب بھی ہوتا ہے ان کو بات کرنا بھی آتی ہے اور ان کی اس پہ جائیں گے تو ایسی لگے گا بر باقی پاکستان کو اس طرح نظر نہیں آ رہا یہ میں جو مثال دے رہا تھا کہ یہ پاری پت کی وجہ ہے یہ دلی دربار جو ہے اسلام آباد کے وہ پنجاب سے آئے ہیں فیصلہ باد سے آئے ہیں ہم یہاں زیادہ رہتے ہیں وہ یہ چار سو مولوی حضرات آ جاتے تھے تو پورا شہر بد ہو جاتا تھا تو اب جو ہے کچھ ہزاروں میں اگر لاکھوں میں بندے آ گئے اور جو کہ چاروں طرف سے آئیں گے تو یہاں ایک بہت بڑا کرائشس ہوگا اور داروں کی لڑائی بارہال چل رہی ہے یہاں پہ پارلیمنٹ میں تو چلی رہا ہے اس کے علاوہ پی ٹی ایم کے اندر چل رہا ہے باقی تو چھوڑیں گورنمنٹ کے اندر بے تاشا چل رہا ہے پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں چل رہا ہے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اے جے کے میں فرزامپل ان سب کا تیہ ہوا تھا کہ یہ ہمارا پائنٹمنٹ جیدر جس کی مجورٹی ہے ان کو وہاں پہ چیف سیکٹری اور آئی جی لگانے کی اجازت تھی تو گل گل پلتستان میں پیپلز پارٹی بہت نالا ہیں کہ جناب ہمارے لوگ زیادہ تھے ہماری مرضی کا وہاں آپ نے نہ آئی جی لگایا ہے نہ چیف سیکٹری لگایا ہے اس طرح ہی وہاں پہ اے جے کے میں ایک پھڑا چل رہا ہے کہ نون لیگ نے وہاں پہ مرکز سے ایک انیس وے گریڈ کے افسر کو جو ہے نا ایڈیشنل چیف سیکٹری ڈیویلیمنٹ لگا کے بھیج دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ بائیشوے گریڈ کے پھر رہے ہیں تو آپ نے مرکز سے وہ بھیج دیا ہے تو وہ لڑائیاں بلکل وہ اسی طرح ہی ایمکو ایم کے پھڑے چل رہے ہیں یہ مینلک کی جو بیجتی کی تھی شباز شریف صاحب نے پبلیکلی یہ ڈیش بورڈ بنانے پہ وہ بھی ناراض ہیں باپ پارٹی والے خالد مکشی کو کوئی وزارت نہیں ملی ہے ان کے بھی مسئلے ہیں اور سب سے زیادہ تو ویڈن ویڈن نون لیگ مسئلے چل رہے ہیں اب یہ چیف آف واربی صاحب کا جو ہے ظاہر ہے پانٹمنٹ ہے ساری شاہست اس کے اردگرد گوم رہی ہے مگر اس پہ بڑی کھلا کھلم کھلا لوگ کومنٹس کر رہے ہیں کہ جی یہ بنے گا وہ بنے گا یہاں تک تو چھوڑے کومنٹ کے اپنے اس سے یہ تاثر آ رہا ہے کہ نواز شیف صاحب کسی اور کو لانا چاہتے ہیں پانچ کو سپرسیڈ کر کے لائیں تو ایک فری فر آل تو چل رہا ہے سارا ٹھیک ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کھچا ہو اس سیاسی طور پر یہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب یہ ایک اہم تائناتی ہو جائے گی یا بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا آئی جسٹ ہوب آپ کی اور وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں فنگرز کراسٹ کہ امید ہی کر سکتے ہیں مگر میرا خیال ہے کماز کا پکچر کلیر ضرور ہو جائے گی ابھی جو ہے ایک انسرٹینٹی ہے ابھی ہر طرف انسرٹینٹی ہے اور اس کا اس کی وجہ سے غیر استحقامی کی وجہ سے آپ کی سہاست پہ بھی اثر پڑ رہا ہے آپ کی اکانومی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے تو وہ اس کی وجہ سے آپ کے سارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ ہم آخری سیگمنٹ پہ بھی سیگمنٹ کریں گے کہ ان کا بروکریسی کا کیا حال ہے وہ لوگ فائلوں میں بیٹھے ہوئی ہیں لوگ بے تاشا کوئی لوگ انکار کر رہے ہیں چیف سیکنٹی پنجاب نے جس طرح کہہ دیا کہ جناب میں یہاں پہ کام نہیں کر سکتا بے تاشا لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں آگے کیا حالات ہوں گے تو وہ کافی پوسٹنگز کو ایوائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ لائم لائٹ میں نہ آئے کیونکہ جس طرح سسائیٹی پولرائزڈ ہو گئی ہے تو بروکریسی بھی پولرائزڈ ہو گئی ہے تو وہ بچنا چاہتے ہیں تو وہ ایک اس کا ایک مسئلہ چل رہا ہے میں آپ کو کوکلی ذرا ٹسوری صاحب کا بتا دوں کہ کامران ٹسوری صاحب کی غیرہ اس دوران میں جو پوائنٹ گورنر ہو گئی ہے اب تو انہوں نے حل بھی لے لیا ہے تو پہلے ہی ماشاءاللہ پرائیم نیسٹر کے اوپر بھی کیسز ہیں ان کے حساب زیادہ جو چیف منیسٹر تھے ان پہ بھی کیسز ہیں آدھی کیابنٹ پہ کیسز ہیں تو کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ کیا فرق پڑتا ہے مگر کامران ٹسوری صاحب کے جو کیسز ہیں وہ ذرا زیادہ سنگین نویت کے ہیں وہ بہت ہی سنگین نویت کے ہیں وہ ایک نیکسٹ لیول ہے نیکسٹ لیول یہ ہے کہ ان پہ مقدمات میں جو ہیں پر اضام پہ پولیس مقابلے کا کیس ان پہ ہوا ہے اس کے بعد جناب پولیس پر فائرنگ اور حملے کا زمینوں پر قبضے کے کرپشن کے اس کے بعد پھر ان کے اوپر تھا کہ ایک گوڑ سٹی پروجیکٹ بنانا آدھے دی اس میں اربان رہین صاحب نے ان کو اسی اکڑ زمین دی تھی اور وہ بڑا تاریخی قبرستان ہے مکلی کا اس کے اندر دے دی تھی ایک وہ ایشو تھا سب سے زیادہ سنگین ان پہ یہ اعتراض تھا کہ علی رضا عابدی صاحب کو قتل کر دیا گیا تھا ایم کیو ایم کے بڑے ہونہار اور وردست قسم کے آرٹیکلیٹ ایم اینے تھے تو ان کے خاندان کا مجھے اتفاق ہوا ان کے والد صاحب سے ایک دفعہ کراچی میں ملنے کا اور اندر جی ہمیں شک ہے کہ اس کی ادھر کامران صاحب بھی جو ہے نا ملوث تھے انہوں نے اپلیکیشن بھی دینے کی کوشش کی مگر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی اب یہ بڑے سنگین الزامات ہیں اس کے بعد پھر جو ہے ان کا اس طریقے سے گورنر بڑھ جانا یہ تو اخلاقی پہلو ہے مگر اس کے اندر ایک سیاسی پہلو بھی بڑا مزدار ہے کہ لوگ یہ حیران ہیں کہ جی یہ کہاں سے آئے کیوں لگائے گئے ایسی مجبوری کیا تھی اور پھر وہ پارس دیڈ بھی کے اوپر جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کا لگایا گیا ہے کشنوں کا خیال ہے جی یہ ماز بنایا جا رہا ہے ایک جوائنٹ فرنٹ ساری پارٹیز کا کٹھا کر کے پی ٹی آئی کو کراچی میں ہر آیا جا سکے مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں نہیں اگری کرتا کہ کامران سوری صاحب جو ہیں یہ ایمکو ایم کو متعدد کر سکتے ہیں انہوں نے پہلے بھی ان کی وجہ سے یہ جو دو گروپس بنے تھے مجر ایمکو ایم میں ان کی وجہ سے بنے تھے ابھی بھی فاروق ستار صاحب جو ان کی وجہ سے پارٹی الادہ ہو گئے تھے جب انہوں نے ان کے لیے سینٹ کے لیے کیا اور باقیوں کے لیے تو ان کی لڑائی کی وجہ سے وہ سینٹ سے بھی تین سیٹیں ہاری ایمکو ایم اور پھر برے طریقے سے نیشنل سمبلی کے اندر بھی پچیس سیٹوں سے وہ چار سیٹوں پہ آگئے تو ابھی بھی منقسم ہے ابھی بھی وہ پارٹی یہ کٹھے نہیں کر سکتے ہیں میرا لیمکو ایم کو تو مجھے وجوہات نہیں سمجھا رہی سوائس کے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگوں کے بس کچھ لوگ کے مفادات وہ قبر کرتے ہیں بس یہی نظر آتا ہے سیئے لیکن عامر مطین صاحب میں بھی ایک ایڈ آن کر دوں آپ نے جو دو دھڑوں کی بات کی پارٹی اختلفات کی ایمکو ایم کے بات کی فاروق ستار صاحب انہی کے وجہ سے تو گئے تھے کہ ان کو سینیٹر بنایا جائے مگر خالد مقبول صدیقے صاحب اور دیگر لوگ اس کے مخالف تھے تو آج جو لوگ مخالف تھے وہ ان کے حمایتی ہو گئے ہیں فاروق ستار صاحب انہوں نے کنارہ کشی کر لی ہے یہ بڑی ایک عجیب سی سٹویشن ہے یہی ایک زیکلی میں بھی یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بالکل ایک ریورسل ہو گیا اور سمجھ نہیں آ رہی اور ان دونوں پارٹیز نے کامران صاحب نے جو باقی تمام ایمکی ایم کے افراد کے لیے جو ماضی میں ہم وہ اگلی دفعہ وہ کلپس بچا کے رکھیں گے جو جو الفاظ استعمال کیے میں ہیں انہی تمام لوگوں نے بڑے رام سے ساتھ جھکا کے جو ہے ان کو ایکسپٹ کر لیا تو پھر کافی سارے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں کیا کس کے کہنے پہ کیا اور یہ کس کے انٹرسٹ سرف کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی چونکہ ایمکی ایم کی بات چل رہی ہے عامر مطین صاحب ایمکی ایم کس کے ساتھ اب جائے گی کیونکہ ایمکی ایم کو آپ کو یاد ہوگا ابھی وقت بھی ہمارے پاس کم تھا رانہ سناؤلہ صاحب تن تنہا منانے گئے تھے ایمکی ایم کو کہ حکومت کے ساتھ رہیے جو بھی اختلافات ہیں آپ کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہوں گی مگر اب ایمکی ایم کس کے ساتھ جائے گی تو جس کی بھی حکومت ہوگی وہ اس کے ساتھ جائے گی مگر فیلال یہ ہے کہ ان کی بلیک میلنگ تمام ایلائیز کی ختم ہو گئی ہے جو عمران خان کو وہ جو بلیک میل کرتے تھے اور فائنلی ان کی وجہ سے گورنمنٹ گری پی ٹی آئی کی وہ ابھی کیونکہ پی ٹی آئی نے ریزائن کر دیا ہے تو ایلائیز کے کچھ بھی کہنے سے یا کرنے سے شباز شیف کی گورنمنٹ کو کوئی نیومیریکلی کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو وہاں پہ نو کانفیڈنس موشن اگر کرنا ہو پرائیم نیسٹر کے خلاب تو اس کے لیے ایک چتھائی میمبر چاہیے جو کہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں اور فرض کریں یہ ایک بڑی عام لوگ تھیری دے دیتے ہیں میں احران ہوا کہ چاری فواد صاحب نے بھی یہ تھیری دے رہی تھی کہ جی صدر صاحب کہہ سکتے ہیں ان کو ووٹ آف کانفیڈنس بلکل ان کو شاید ایک سو بہتر کی ایک سریعت نہیں ملے گی مر اس کے بعد پھر پروسس ہی ہوتا ہے کہ آئین کے مطابق سیکنڈ کاؤنٹ کے اندر جگریسٹنگ ہاؤس ہے جتنا مرضی ہو اس کی مجارٹی چاہیے ہوتی ہے تو یہ اسی لیے یہ جو سب سے زیادہ نظر دوتی چیزوں پر رکھنے کی اس وقت سعزاز میں ضرور ہوتا ہے ایک یہ کہ یہ چاہے جتنی مزید تنقید ہو پی ٹی آئی کی آپشنز کھول جاتی ہیں اگر یہ واپس اس عملی میں چاہیں ہاں افکورس ان کو سننا پڑے گا خواجہ عاصف سے کہ کوئی شرم ہوتی ہے کچھ غیاء ہوتی ہے یہ باتیں سن نہیں پڑیں گی مگر اس سے ان کی آپشنز کھول جاتی ہیں اور آیا یہ جا پائیں گے اور کیا اس وقت سپیکر صاحب اگر ان کو اس وقت ان کے سٹیوے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کیا عدالت اس کے مطلق جو کامنٹس کر رہی ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں وہ اس کا اختیار ہے یا نہیں فیصلے کے اندر کیا کرتے ہیں دوسرا جو سپریم کورٹ کے اندر بڑے فیصلے رہنہ صاحب نے اس کو بالکل جو ہے نا براش آف کر دیا میں ستا ہوں آئینی ترامیم جو کے اوپر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ سیاست بہت ڈیپینڈ کرتی ہے اگر وہ ترامیم اوڑ جاتی ہیں یا عادی بھی اوڑ جاتی ہیں تو ان کا جو نوے فیصد لوگ وہاں سے بچ گئے ہیں تو وہ سمیت شریف خاندان کے سارے ہی لوگوں کا وہ ٹیلر میڈ ترامیم بنائی گئی ہیں اسی لیے وہ ان کے ہٹ جانے سے میرا نہیں خیال ہے نواز شریف صاحب آئیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے اگر وہ نہیں ہے تو کیس اگر رہتا ہے تو وہ ایک مفرور ہے ان کو جو بڑا ہائی کورٹ کا کیس ہے وہ کوئی حساب عدالت بھی نہیں ہے تو اس لیے وہ خفتے مہینے سال لگ سکتے ہیں چھیک ہے چلیے ایک بریک کے طرف چلتے بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہی سے آگے مگر اس کے ساتھ ساتھ بیروکرسی کے حوالے سے بڑی ایکسکلیوسیو ڈیٹیلز ہیں آمیر مطین صاحب کے پاس کہ دو سو پچاس ایسے افسران ہیں جن کی ترقییاں اس وقت کھٹائی میں پڑ گئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو ولکم کریں گے آمیر مطین صاحب یہ بیروکرسی کے جب ہم بات کرتے ہیں عموماً اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں جب ایک شخص کا یا ایک سسٹم کا میں پتا ہے کہ انہی لوگوں نے بیورکرس نے چلانا ہے تو ان کی پرموشنز کا کیا ایشو ہوتا ہے ابھی کیا معاملہ ہے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس ان کے لیے پرموشن جو ہے نا زندگی مات کا فیصلہ ہوتا ہے ظاہر ہے ان کا سارا تیس تیس پہنٹس سال کی ایک کریئر ہوتا ہے تو اس کا داروں مدار یہ ہے اگر پرموٹ نہیں ہوتے تو سارا کریئر تباہ ہو جاتا ہے تو یہ اس وقت جو ہے تقریباً دھائی سو افسران ہیں جس پر پولیس کے بھی ہیں کسٹمز کے بھی ہیں پی ایس پاکستان ایس پر سارویس جو ڈی ایم جی پہلے کہلاتی تھی اس کے بھی ہیں بیسویں گریڈ میں ترقی انیس سے بیسویں میں اور بیسویں سے اکیسویں گریڈ میں اکیس کے بعد دو سال بعد آپ بائیسویں میں جا سکتے ہیں جو کہ میراج سمجھی جاتی ہے بروکرسی کے اندر کے دی ایس پر سیکٹری بھی ہوتے ہیں پرائیم نیسٹر بھی ہوتے ہیں مگر وہ اسٹیبلشمنٹ سیکریٹری کیونکہ یہ سارا اسٹیبلشمنٹ سیکٹری دیکھتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ سیکٹری کے اوپر بہتاشا سوال اٹھ گئے ہیں کہ اکرام اللہ دریجو صاحب انہوں نے ان کا بھانجا ہے تارک رزاق دریجو تو یہ جو انیس سے بیسویں میں پولیس کی جو ترقی ہونی تھی تو ان کے جو بھانجا صاحب ہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ تقریباً ان کا چھالیسویں نمبر سا چھتالیسویں فورٹی فورتھ اور اسامیہ تھی ترقی کی چوبیس تو ان کو بیچ میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ تقریباً بیس پچیس لوگوں کو بیچ میں سے ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور جان بوجھ کے کئیوں کو ڈیفر کر دیا گیا ہے کئیوں کو فیل کر دیا گیا ہے یعنی سپر سیٹ کر دیا گیا ہے تو وہ ایک بہت زیادہ رییکشن آیا اور یہ جو دریجو صاحب ہیں تاریخ رزاق دریجو صاحب ان پہ ویسے بھی بڑے الزامات ہیں فرزامپل ایک اپیکس کمیٹی آپ کو پتا ہے سندھ میں بنی ہوئی ہے تو اس کی جو رپورٹ ہے وہ ان کے مطلعے کے قبضہ گیری کی کرپشن کے کافی سارے چارجز ہیں اس کے باوجود ان کو آؤٹو دفعے جا کے ہونا سے ایک پورا کوششنبل ہو گیا ہے سارا اس میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں ظاہر ہے بڑی لائک اور بڑی منتی لوگ ہیں تو ان کی ترقیہ بھی تھوڑی سی کوششنبل ہو جاتی ہیں اور وہ پریشان بھی بروکرسی بہت زیادہ اس کے بعد بیس پچیس لوگ اور آگئے ہیں کمپلینٹس کے ساتھ کہ جناب یہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی رکاب ہے اطلاع ہماری یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر نے پھر اس کے بعد یہ تفتیش اس لیے بھی کروائی کہ یہاں پہ پارٹیز کی بھی اپس میں ٹسل چل رہی ہے ظاہر ہے پیپلز پارٹی والے اپنے لوگوں کی ترقیہ چاہ رہے ہیں نون لیگ والے اپنے جا رہے ہیں ہر پارٹی نے اپنے کوئی فیوریٹس رکھے میں ہیں تو کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ کچھ لوگ لائک بھی ہیں کچھ لوگ چہہتے بھی ہیں تو وہ نہیں ہوئے جو پرامینٹلی فرزامل نون کی لیگ کے جو کچھ چہہتے ہیں اور کچھ جو میں سمجھتا ہوں میرٹ پہ بھی ہیں ان میں فرزامل جو ہے اسلامباد کے معروف جو دی آئی جی آپریشنز ہیں سویل زفر چٹہ صاحب یہ جو پچیس مہی کے ہیرو تھے جنہوں نے وہ سارا چیز کو سپروائز کیا تھا اس ماردھاڑ کو ان کی ترقی نہیں ہو سکی اس کے بعد پھر جو ہے کیپٹن اسمان سیڈی کے چیرمن بڑی پرائیس پوسٹنگ ہے اچھا کریئرین کا ان کی نہیں ہو سکی پھر اس کے بعد آئیشہ وانی ہیں یہ جو اس وقت چیف سیکٹری مہیودین وانی صاحب ہیں بہت یہ پچی دفعہ بھی جو ہے نا پرموشنز کے اندر ان کا بڑا رول تھا یہ کیونکہ پرائیم میسٹر سیکریٹیرین میں بیٹھے تھے ابھی یہ چیف سیکٹری ہیں گلگل بلدستان میں یہ ان کی ہمشیرہ ہیں اور کسٹمز میں ہیں مگر ان کا اس لیے کافی لوگوں کو یہ ہے کہ یہ نائوں کو کچھ کو نکالا جائے کچھ کو دوبارہ ایڈ کیا جائے تو کچھ لوگ کو یہ بھی خطرہ پڑھ رہا ہے کہ یہ آج کل میں اگر یہ بورڈ نہیں ہوتا تو سارا شاید بورڈ ہی کوسچنیبل ہو جائے گا اور یہ ماضی میں بھی ایک طریقہ رہا ہے بروکریسی کا ہماری ستیان آس اسی وجہ سے ہوا ہے اتنی پلیٹسائلز ہے کہ یہ لوگ بیروکرائٹ کے بدلے یہ سب سے بہت تیعین کرنا ہوتا ہے کہ یہ نون لیگ کے ہیں پی ٹی آئی کے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر ساری کرپشن سیپن کر جاتی ہے اور یہ سلسلہ کافی پرانا شروع ہوا ہے مرصب سے زیادہ یہ ایک دھچکہ لگا تھا سیونتھ کومنز کا پیپلز پارٹی کے دور میں جب بیر نرگس ہیٹی صاحبہ جو تھی وہ اکیس میں گریڈ میں تھی اور ان کو پرنسپل سیکٹری لگا دیا گیا تو انہوں نے اپنی ترقی کے لیے پورے تیس چالیس کا اور وہ پھر سپریم کورٹ سے ٹرن ڈاؤن ہوا تھا اگین بھی جب فواد فواد صاحب لگائے گئے دواز شیف صاحب کے دور میں وہ بھی کسویں گریڈ میں تھے اور پرنسپل سیکٹری ٹو دی پرائیم نسٹر جو ہوتا ہے یہ میراج ہوتی ہے یہ موسٹ پاور فول بیوروکرائٹک پوزیشن ہوتی ہے اور اس میں سب سے زبردست آدمی کو لگایا جاتا ہے جس کا کہ صوبوں کا بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے سلامباد کی کی منسٹریز کا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے پورے ففٹین کامن بیچ کو اس طرح ہی پرموٹ کیا افسوسناک ہے جس کی وجہ سے بروکرسی کے اندر بڑا زبزب ہے میں اس نے پہلی بتایا ہے پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس میں چیف سیکٹری کے بغیر ہے وہ چھوٹی پہ گئے تھے اب وہ واپس آگئے ہیں چھوٹی ختم ہوگئے ہیں اور وہ واپس نہیں آئے اور اسی طرح ہی باقی کئی بے تاشا کی پوسٹنگز ہیں کئی جگہ پہ گورنمنٹ نہیں لگا رہی کئی جگہ لوگ نہیں لگنا جا رہے تو جب بروکرسی کام نہیں کرتی تو اوورال گورننس جو ہے وہ دھڑام سے نیچے آ جاتی ہے صحیح چیک ہے چیک ہے بہت زیادہ ایکسکلیوسیف ڈیٹیلز تھی عامر صاحب انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا فال آب بھی آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے دیکھنے والوں تک پہنچ جاتے رہے وقت بالکل ختم ہو گیا پروگرام کا بہت آپ کا دیکھنے والوں کا بہت شکریہ امجای جزیدیب نباس خیلوکی خداقافیس